السلام علیکم تب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سہت کے حصول کی مختصر بنیادی اصول جماعت سے پانچ وقت نماز ادا کرنا یا جسمانی و روحانی سہت دونوں کے لیے زندگی کی سب سے موثر اور اہم چیزیں ایک طرف نماز میں اللہ کو دیکھنے کی مشک ہے جو کہ احسان کہلاتا ہے جس کی وجہ سے دل کو قوت فرحت اور وسط نصیب ہوتی ہے اور دوسری طرف ایک ہلکی پھلکی ورجس جس میں تقریباً ہر جور ہر قط میں آ جاتا ہے مسنون دعاوں اور تحجد کا احتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الہم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسنون دعائیں امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا توفہ ہیں اور اگر معنی کو سامنے رکھ کر پڑھیں تو اللہ کے ساتھ تعلق محبت اور سرور کا بہت بڑا ذریعہ ہے صدقے کا احتمام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ حمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اپنے مریضوں کا اعلیہ صدقے سے کرو کھانے میں اسراف نہ ہو کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو اس آدھی قرآنی آیت میں ساری طب کا خلاصہ ہے ایک حدیث کا مفہوم ہے آدم کے بیٹے کے لیے چند لقمیں ہی کافی ہیں اس کی کمر کو سیدھا کرنے کے لیے اور اگر لا محالہ کھانا ہے تو ایک تہائی کھانے کے لیے ایک تہائی پینے کے لیے اور ایک تہائی سانس لینے کے لیے صرف بھوک لگے تب کھائے اور پیٹ بھر کر نہ کھائے کچھ بھوک چھوڑ دے بہتر یہ ہے کہ ہفتے میں دو دن سے زیادہ گوشت نہ کھایا جائے سبزیاں اور پھلوں پر اختفاء کیا جائے جوڑوں اور ارک نساء کے مریضوں کو خاص طور پر گوشت کیلہ اور چاول سے پرہیس کرایا جائے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کا معامل تھا کہ دن میں دو مرتبہ کھانا تناول فرماتے تھے ایک دن کے دس سے گیارہ بجے اور ایک دفعہ رات میں بے شمار صالحین تو دن میں ایک ہی مرتبہ کھاتے ہیں پیدل ایک گھنٹہ سیر کرنا بغیر وقفے کے صحت کے لئے بہت مفید ہے سب سے اچھا اور استقامت کا وقت صبح کا ہے اگر یہ میسر نہ ہو تو کسی اور وقت میں کر لیں اس کے علاوہ کچھ اور بھی ورجشیں کسی استاد کے زیر نکرانے سیکھی جائیں تو بہت ہی مفید ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ